تو وہیں چیرمن پی ٹائی کو پارٹی چیرمنشپ سے ہجانی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے الیکشن کمیشن نے چیرمن پی ٹائی کو نوٹس جاری کر دیا ہے سمات چبیس اکتوبر کو ہوگی چیرمن پی ٹائی تو شاقہ ناکیس میں نااہل ہوئے ہیں درخواست گزار کے مطابق ناہلی پر چیرمن پی ٹائی احدث ان کو ہٹایا جائے درخواست گزار کی جانب سے یہ استعداق کی گئی ہے نگران وزیراعلا پنجاب محسن نکوی سے وزیراعلا آفس میں امریکہ اور دیگر ممالک سے آئے ہوئے سکھ یاتریوں کے وفت نے ملاقات کی ہے سکھ یاتریوں نے لاہور ننگانہ صاحب حسن عبدال اور کرتارپور میں سکھ برادری کے مذہبی مقامات کی دیکھ بھال پر وزیراعلا محسن نکوی کا شکریہ ادا کیا مزید جانے گی نمائندہ خصوصی لیاقت انساری سے لیاقت انساری بتائیے گا ملاقات کا احوال سکھ یاتریوں کے وقت میں ملاقات کی سکھ یاتریوں نے لاہور ننگانہ صاحب حسن عبدال اور کرتارپور میں سکھ برادری کے مذہبی مقامات کی دیکھ بھال پر وزیراعلا پنجاب کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر وزیراعلا محسن نکوی نے سکھ یاتری کے لیے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سکھ یاتریوں کو پاکستان آمد پر ویزا آن حرائیول دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس زمین میں وفاقی قومت سے بات کی ہے جلد خوش سبری دیں گے انہوں نے کہا کہ ننکانہ صاحب میں ایک برادری کیلئے کمیونٹی سینٹر بنا کر دیں گے اور سکھ یاتریوں کے پنجاب میں ٹور کا خصوصی پیکج لارے ہیں میکنہ سیاہت اس پیکج کو حکمی شکل دے رہا ہے نظران ہوتی جالا ہے کہنے تک سکھ یاتری پیکج کی آن لائن بکنگ کرا کریں گے اور خوشی ہے کہ سکھ یاتری کے وقت میں نوجوان بھی شامل ہیں بہت شکریہ لیاقت انساری برطانی وزیراعظم رشید سناک کا دورہ اسٹائیل مقبوسہ بیت المقدس میں اسٹائیلی وزیراعظم نتن یاہو سے ملاقات کی ہے دوران ملاقات برطانی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ برطانی اسٹائیل کے ساتھ کھڑا ہے رشید سناک نے دوران ملاقات غزہ تک انسانی بنیادوں پر سائی کا مطالبہ بھی کیا رشید سناک سے ملاقات کے دوران بھی نتن یاہو نے آل اہلی ہسپتال پر ہونے والے حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے حماس کے حملے میں ساتھ برطانوی شہری حلاق ہوئے جبکہ نو برطانوی شہری ابھی بھی غائب ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسٹائیل کے دورے کے بعد برطانوی وزیراعظم سعودی عرب جائیں گے جہاں وہ سعودی ولی احد سے بھی ملاقات کریں گے مظلوم فلسطینی عوام کے لیے پاک فوج کی جانب سے امدادی سامان غزہ روانہ کر دیا گیا ہے پہلی امدادی کھیپ اسلام آباد سے براستہ مصر روانہ کر دی گئی ہے پاکستان آرمی اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی نے مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے امداد کی پہلی کھیپ اسلام آباد سے براستہ مصر روانہ کر دی ہے امدادی سامان میں موسم سرما کی مناسبت سے ایک ہزار خیمیں چار ہزار کمبل اور تین ٹن عدویات شامل ہیں پاکستان کی جانب سے روانہ کی گئی کھیپ کے باعث متاثرین غزہ کو فوری ریلیف ملے گا پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کی حمایت جاری رکھے گا بلوچستان انٹی نارکورٹس فورس اور دیگر اداروں کا منشات فروشوں کے خیلاف مشتر کا آپریشن منشات فروشوں کے خیلاف آپریشن بلوچستان کے زلاق اللات کے علاقے منگوشر میں کیا گیا آپریشن کے دوران پچھتر ایکر رکھے پر لگائی گئی منشات کی فصل تلف کر دی گئی ہے پاک فوج اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے یہ آپریشن بلوچستان بالخصوص تعلیمی اداروں کو منشات کی لانہ سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے پرکٹ ورلڈ کپ پاکستان نے آسٹریلیا سے جیت کے لیے حکمت عملی بنا لی ہے پلینگ 11 کی میٹنگ ختم آسٹریلیا کے خلاف قومی ٹیم ایک تبدیلی کا امکان ہے ذرائع کے مطابق نائب کپتان شاداب خان کو آرام کروائے جانے کا امکان ہے آپ کو بتائیں کہ کپتان اور ٹیم مینجمنٹ نے شاداب خان کو آؤٹ آف فارم ہونے پر آرام کا مشورہ دیا مزید تفصیلات جانیں گے ہمارے ساتھ اسامہ غوری موجود ہیں جی اسامہ اگاہ کی جئے گا کیا نائب کپتان شاداب اگلا میچ نہیں کھیل رہے جی بلکل آئیسی سے ورلڈ کپ دوزہ بیٹ کے لیے پاکستان نے اپنے اگلے میچ آسٹریلیا کے خلاف قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کیا جانے کا امکان ہے اسی طرح آسٹریلیا کے خلاف میچ میں قومی ٹیم کی پلینگ 11 کے حوالے سے اہم میٹنگ ہوئی ہے جو ختم ہو گئی ہے نائب کپتان شاداب خان کو آسٹریلیا کے خلاف آرام کروائے جانے کا امکان ہے سرائے کے مطابق شاداب خان کی جگہ اسامہ میر کو آسٹریلیا کے خلاف میچ میں شامل کیا جانے کا امکان ہے کپتان اور ٹیم میریج میٹنے شاداب خان کو آؤٹ اپ فارم ہونے پر آرام کا مجھولہ دیا گیا ہے اسی طرح اسامہ میر کو شامل کرنے پر کپتان اور کوچنگ سٹاف نے اتفاق کیا ہے آپ کو کل پلینگ 11 کھیل رہے ہیں ان میں جو ممکنہ پلینگ 11 ہے ان میں کپتان باور آزم ہے امام الحق ہے عبداللہ شفیق محمد رزوان پلینگ 11 ہمیں تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ